دیکھتا ہے سب خدا نہ دکھا دوں نہ دکھا دوں درب دنیا تو میرا کر چھپا کے لے کیوں کے دیکھتا ہے سب خدا دیکھتا ہے سب خدا بھے کب سے تمہاری کال کا ویٹ کر رہی تھی تم نے مجھے ابھی تک کال کیوں نہیں کی تھی میں تو خود تمہارے فری ہونے کا ویٹ کر رہا تھا مطلب بہت یاد آ رہی تھی تمہاری مجھے ایک کام کیوں نہیں کرتی تم میں جلدی سے ریڈی ہو جاؤں میں ابھی اسی وقت مائے کھر پہنچ رہا ہوں پر ہم تو شام میں ملنے والے پھر نا ہاں لیکن اب ہم شام میں نہیں مل رہے ہم ابھی مل رہے ہیں کیا ایراد ہیں اچھ خواست نہیں بس توڑی مہت شاپنگ کروا دو یار اور کیا کیا ہوا تو ہماری بیٹری کیوں ڈاؤن ہو گئی شاپنگ کا نام سمتا ہے نہیں وہ اصل میں ابھی کچھ دن پہلے ہی تو تم نے ٹھیک ٹھیک شاپنگ کی تھی اب ایسی کیا ضرورت پڑ گئی اب تم اس سے عزاب کتاب کرو کی ٹھیک ہے اگر شاپنگ نہیں کروانی تو صاف صاف منا کیوں نہیں کر دیتی نہیں نہیں میں تو بس ایسی بول رہی تھی اچھا تو بس پھر ریڈی ہو جو میں ابھی آ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں یہ کافی ایسی کلیکشن ہے کی کنی گر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پھلو یہ پھر رہت یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھوں ویسے تم اور شاپنگ کے لیے تیار ہو جاؤ خرشہ کننے کے لیے پھیڑی کس لیے وہ اس لیے یار کہ بردے ہے بھائی میری آج میرا جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہی تو ہے ہم دونوں الگ تھوڑی ہیں تمہیں جو خرید نہ خرید تو اب مشہد دیکھیں گلا کتنا اچھا ہے یار یار یقین کرو مزہ آگیا کیا زبردست شاپنگ کرائی ہے تم نے راہیل تم میری بات سن رہے ہو میں کچھ کہہ رہی ہوں ہاں ہاں تم رہا ہوں بولو تم کب بھیج رہے اپنے گھر والوں کو اب تو سب ہی سوال کرنے لگے میں کب تک تالوں گی سب کو پھر سے ہوئی بات یار بھیج دوں میں گھر والوں کو اتنی جلدی بھی کیا ہے ابھی زندگی کو انجوائی تو کرنے تو کم سکم مجھے ایک بات کو اور بھی ڈر ہے کیسا ڈر تمہاری میری عمر کا فرق کم آن یار یہ جو عمر کا فرق کرنا اسے میں بلکل بھی نہیں مانتا جب میہ بھی کمانے والے ہوں تو عمر کا فرق کیا دیکھنا اور ویسے بھی بس سے مجھے شاپنگ ایسی قرار دیکھا ہوں کیا دیکھ رہی ہو بھوگ لگ رہی ہے یار کیا کھلا ہوگی مجھے اچھا بابا گھر والوں کو بھیج دوں گا خوش چلیں موسیقی 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 گھر میں اتنا ساناتا کیوں ہے بھابی بھی نظر نہیں آرہی اور کابر بھائی بھی نہیں ہے اور بچے بھی نظر نہیں آرہی وہ سب باہر گھومنے گئے تو بسو تم بھی چلی جاتی نہ ساتھ میرا موڈ نہیں تھا اس لیے آج آفیس سے بھی آف لے لیا تھوڑا رام کرنا چاہ رہی تھی اپنی زندگی کی تم خود ذمہ دار ہو تمہارے ساتھ کی لڑکی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جوان بچوں کی ماں بن گئی ہیں اتنے اچھا اچھے رشتے آئے اچھے کے چکر میں تم نے سب ٹھکرا دیا اچھا اب یہ بتائیں کہ آج کیسے آنا ہوا ارے وہ ہرا کو دیکھنے کیلئے لڑکے والے آ رہے تو میں نے سوچا تمہاری موجود کی ہوگی تو مجھے تھوڑی سی تسلی رہ گی ہرا کا تو تمہیں پتا ہی ہے نا وہ تو خبر آ جاتی ہے اپنے ہاتھ پا ہوں چھوڑ دیتی ہے ارے واہ ماشاء اللہ ہماری ہرا اتنی بڑی ہوگی اس کے رشتے بھی آنا شروع ہو گئے آف ہی کرنا کریں بس آپ مجھے انفارم کر دی جائے گا کہ وہ لوگ کعبارے میں آ جاؤں گے اس لیے تو آئی ہوں کہ تمہارے کان میں یہ بات ڈال دو کیونکہ ان ٹائم پہ تو مجھے یہ نہ کہہ دو کہ تمہاری کوئی مصرفی آتا ہے آم وہ آپا مجھے بھی آپ کو کچھ بتانا ہے ہاں ہاں بولو کیا بات ہے وہ میں بھی آپ کو کسی سے بہت جلد ملوانا چاہتی سچ تمہاری خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے تم بالکل بھی فکر مات کرنا میں اور خاور بھائی نا مل کے سب کچھ کر لیں گے تم بالکل ڈینشن مت لینا آج میں نے گھر میں آپی سے تمہارا ذکر کیا کیا ہوا کچھ نہیں وہ بائیک خراب ہو گئی ہے کچھاڑا بائیک ہے تک تشارہ سا پیش دوں میں تو تم نہیں لے لو نا اچھا تو تم دلاؤگی مجھے بائیک کیا لاؤو پیسے کیا وہ مہب باز آب سب سائٹ پر ہو گئی ستنے میں آگئی بائیک ہے نام سنتے ہی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر تمہیں ضرورت ہے تو تم لے لو اچھا لاؤو چیک دوں گے کیا کچھ لے لے لنا کیا بات کر لیو یہ ہوئی نا بات ایسے بھی یہاں تنگ آگے تھے میں اس کچھاڑا بائی سے تو ابھی سے محسوس کر رہا ہوں کہ میں نہیں بائک پر گھوم رہا ہوں گا تو بہر بیٹھ کے پورے شہر میں گھوماؤں گا میں نے تم سے کچھ کہا ہے بھی آرے یار چھوڑوں میں وہ ساتھ باتیں اچھی خبر سنا دیئے دل خوش ہو گیا ہے بائک بھی ابھی سٹارڈ ہو گئی ہاں یہ بھی سٹارڈ ہو گئی چلو موسیقی ارے کہیں جا رہے ہو بیٹا جو ماں وہ دوستوں میں جا رہا ہوں اچھا یہ باہر ایک نئی بائک کھڑی ہے کس کی ہے میری بائک ہے پرموشن ہوگی آپس میں آپس والوں نے خوشی سے دیئے مجھے اچھا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے میرے بیٹے کی ترقی ہو گئی اچھا تو پھر تمہیں میرے ساتھ ایک جگہ چلنا ہوگا آپ کام ایک رشتہ بتانے والی نے نا ایک بہت اچھا رشتہ بتایا ہے لڑکی خوبصورت بھی ہے اور شریف خاندان سے بھی ہے ہاں ہاں ضرور چلیں گے پیسے کب چلنا ہے بس مجھے ایک دن پہلے بتا دے گا تاکہ میں آپس سے چلتی آجا ہوں ٹھیک ہے بس ایک دو روز میں چلتے ہیں ٹھیک ہے اما اب ایک بات ہے خیال ہکی گا آج کل کی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ چلتا فرزہ ہوتی ہیں کہیں نا کہیں والف ہوتی ہیں یا پورا دن ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہتی ہیں اچھا؟ تمہیں بڑا تجربہ ہے ایسی لڑکیوں سے ملنے کا؟ بسے ساری لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں شریف خاندان کی بچی ہے اور شریف لوگ اپنی بچی کی تربیت پر بہت زور دیتے ہیں ہمیں تو بس ایک گھریلو اور سمجھدار لڑکی چاہیے آخر اس گھر کی ایک لوٹی بہو بھی تو ہوگی نا ساری ذمہ داریاں اسی پر ہوں گی پتہ نہیں اممہ آپ کس زمان کی باتیں کرتی ہیں خیر جزن جانا حسین بتا دیئے جلدی آجوں کا ٹھیک ہے بھا کیا بات ہے تیری اور تیری چمکتی بھائی کے کونسی سونے کے چڑی آتھ لگ گئی بہت پیسہ اڑا رہی ہے بھائی تیرے تو مزے ہیں پانچ ہونگ لیا گھی میں اور سر کڑائے میں کہاں سے مل جاتی ہیں تجھے دیکھ بھائی انسان کے اندر گٹس ہونا چاہیے گٹس اگر گٹس ہونا انسان کے اندر پھر دیکھ وہ کیسے ہی آشیاں کرتا ہے اس بار تو تیرے وارے نیارے ہو گئے ہاں بھائی کیسے لگی تم لوگوں کا بھول تو ایسے رہے جیسے اپنے پیسوں سے لی ہو ارے میرے بھائی اپنے پیسوں سے ہی لیے سمجھ لو ابھی یار تیرے کو ڈر مرد ہی لگتا ڈرڈو ہے کس بات کا بھائی چوری کیے دکٹی ڈالی ہے اپنی خوشی سے دی ہے تو لے لی بھائی اور ٹھیک چاہیے اس کی کی نہیں چاہیے ہاں بھائی ڈریٹ تو بنتی ہے شاہی سواری کی تو ڈریٹ بنتی ہے موفت میں جو ملی ہے تو اس ہی خوشی میں خوش نہ ہونا ہمیشہ جلتے رہنا حسد کرنا خیر مٹن کڑای کھاؤ گے تم لوگ چاہ جلی سے ختم کر اس کے وقت چلتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں میری بات سیریوس ہو کے سن لینی چاہیے کمون یار پھر سے شروع ہو گئی مزاق کر رہی ہو نا میں مزاق نہیں کر رہے جب ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس پیسلا ہم دونوں کا ہے تو شادی بھی ہم دونوں ایک دوسرے کی مرضی سے کریں گے نا ہاں نا مکر تم ایک دفع اپنے گھر والوں کو لے آؤ گے تو کم سے کم انگیجمنٹ ہو جائے گی اس طرح پر آگے سے کوئی سوال نہیں کرے گا پاگل ہوئی ہو گیا میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا ہوں میں پتہ ہے کہ گھر کی ہزاروں زیمداری ہیں مجھ پر میں ان کی شادی کرنی ہے جہیز جامع کرنا اور جہیز کے پیسے کہاں سے لے کر ہوں گا تم دھو گی ہاں ہم دونوں ملکے کر لیں گے لیکن تم اپنے گھر والوں سے بات تو کرو آم آم نہیں 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 میں ابھی تیار نہیں ہوں سب چیزوں کی اور اپنے گھر والوں کو سمجھاؤں دیکھو رامیم میری وجہ سے پہلے ہی میرے گھر والے بہت پریشانی ہیں اور میری برتی عمر ان کی پریشانی میں دن با دے نظافہ کریں اور پھر ہم دونوں کی ایش ڈیفرنس مجھے ڈر رہے کہ بھائی کہیں اس کو بھی لے کر کوئی پروبلم نہ کریں ہی انہیں کیا پروبلم ہو سکتی ہے کم ارمان لڑکاں مل رہا ہے اپنی بہن کے لیے اور کیا چاہیے انہیں اور پلیس یہ سب کر کے میرا موت بات خراب کروں ہم دیکھ لیو کتی پرانی شرٹ پینکے ہیں کتے دن ہو گئے ہیں شاپنگ پہ نہیں کیا چلو نا اچھی شاپنگ کرتے ہیں اور تمہیں پھر میں ایک بات بات بہت سا دیو بہت سا دیو کیسی بات چلو بتاتا ہم ام شور تم منا نہیں کرو کہ بجائے ہم اب کیا چاہیے اے بابا کہا نا چلو بتاتا ہوں ہم تو لکھ موسیقی اچھا ہوا تم آگئی میں تمہیں ہی فون کرنے والی تھی ایتے دن با چکر کیوں لگایا آپ نے بس دیکھ لو ٹائم نکال کے آنا بڑا مجھے اپنی گوڑیا کے لیے اور ہاں میں تو آپ کے فون کا انتظار کرتی رہی کہاں رشتے والے اسی لیے تو تمہیں فون کر رہی تھی کہ پرسوں وہ لوگ آرہے ہیں لڑکا بھی ساتھ ہی آئے گا اور مناسی فیملی ہے مجھے تو اچھا لگا ہے کوئی تصویر ہے تو دکھائیں تصویر تو میں نے واپس پیچھ با دی بھئی پرسوں وہ لڑکا بھی ساتھ ہی آئے گا تم ٹائم پہ آجے نا تو اس سے مل لینا مجھے تو اپنی ہرا کے لیے اچھا لگا ہے لڑکا اللہ نصیب اچھے کرے ہماری ہرا کے اگر آپ کو رشتہ سمجھ میں آجاتا ہے تو دیر مت کیجے گا ہاں تو اسی لیے تو تمہیں بلا رہی ہوں پھر تم ذرا اس سے ملو گی بات کرو گی تمہیں اندازہ ہوگا اسے لڑکے کی ماں سے میری بات ہوئی ہے وہ بھی مجھے اچھی خاطر لگی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے ارے بھئی تم بھی تو کسی سے ملوانے والی تھی نا اب جلدی سے ملواؤں میں چاہتی ہرا کے ساتھ ساتھ تمہارے فرض سے بھی پارے کو جاؤں آپ آپ ابھی میں صرف ہرا پہ دھیان دیں میں بہت جلد آپ کو اس سے ملواؤں دکھنے میں کیسا ہے مل لی جائے آپ اور تم سنا تمہاری سٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہیں مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی ہاں وہ ہاں بولو نا کب لا رہے اپنی امی کو میری طرف ایک تو تمہارے دماغ سے یہ کھیڑا نہیں نکلتا انسان کو کوئی ضروری بات بھی کرنی ہوتی ہے ایم سو سوری یار وہ سوی ٹھوہا پریشان ہو مجھے دو چار دن کے لیے تمہاری کاری چاہیے دیں لیکن لیکن کیا یار تمہاری تمہاری نے تو کہا تھا کہ ہم دونوں الگ نہیں ہیں تمہاری ہر چیز پر میرا حق ہے بس اسی حق سے مانگ رہا ہوں ایسا کونسا ضروری کام آگیا جو تمہیں گاڑی کی ضرورت پڑ گئی وہ خاندان خاندان میں شادی ہے اب تم ہی بتاؤ اچھا لگے گا کہ اپنی فیملی کو میں یوں کیاپ میں لے کے جاؤں گا تو تمہاری رائل کی خاندان میں بہت حزت ہے اچھا ماں چلو ٹھیک ہے میں دو تین دن کے لیے رینج کر لوں گی صرف آفیس آنے جانے میں تو چیز ہوتی ہے لیکن گھر والے پوچھیں گے تو بول دے نا کہ گاڑی خراب ہو گئی گاڑی بنوانے کے لیے دی ہے ویسے بھی کوئی اتنی انویسٹیکشن نہیں کرے گا تم سے دو چار دن کی بات ہے دیکھ لے نا اور ہاں وہ گاڑی صاحب صور کرتے نا بائی ہرا ہرا بیٹا تم تیار ہو گئی لڑکے والے اندر آکے بیٹھ کے اور یہ دباسون کھاتا پاتا ہی نہیں ہے اسے ہزرا فوم تو کرو کہاں رہ گئی ہے میں مہمانوں کے پاس بیٹھے آپ لوگوں نے تو کچھ لیا کیا ہی نہیں ہے آپ پلیس لیجیے نا جی جی بلکل آپ لڑکی کو تو بلوائیں راہل بھی اسے دیکھ لے گا ہم نے تو صرف تصویروں میں ہی دیکھا اسے میں بلا کے لاتے گا ہرا خالا کہاں ہے مہمان آگئے ہاں جانی پس میں پانچ منٹ میں پہنچنے والی ہاں ہاں میں پہنچنے والی اللہ حافظ اسلام علیکم والیکم اسلام یہ میری بیٹی ہرا ہے بیٹھو بیٹا ماشااللہ بہت ہی پیاری ہے جی بس یہ آگے سے الٹے ہاتھ پی جا کے روک لی جائے گا جی جی ہاں بس 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 بھائی بس کتنے پیس ہوئے چنہچ یا لیدی موسیقی 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 یہ راہیل ہے اور ان کی امی ہرا کو دیکھنے آئیں راہیل تم اپنی امی سے میرا تعریف خود کرواؤگے یا پھر میں کرواؤں نوصف اوہہہہہہہہہے ڈھرست اسلام کھڑی کیوں ہے پریز بیٹھو 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 ہوں اری تم دونوں ایک دوسری کو چانتے ہو میرا دعویہ دا کہ میں اسے جاننے لگی ہوں لیکن آج اسے یہاں دیکھ کر مجھے خود پر شر ماری کیسے یہ ظلیل انسان مجھے بے وکوف بناتا رہا سمان سبال کے باق تروں راہیل یہ کیا بکواس کر رہی ہے وہ وہ تفسم تم بیٹھو میں تم چپ کرو دھوگے باز انسان آپ ہی یہ وہی انسان ہے جسے مجھے آپ سے ملوانا تھا پیار کا جھانسہ دیکھیں پیار کے دو میٹھے بول کے بدلے اس نے نہ صرف میرا اعتماد جیتا بلکہ میرے پیسوں پہ عیاشی کرتا یہ آج اس حد تک گر گیا کہ میری ہی بانجی کا رشتہ دیکھنے میرے ہی گھر میں کھڑا ہے یہ کیا کہہ دی ہے راہیل اب اسمک دیکھو تشتہ تم نے مجھے ایک ایسا بینک سمجھاوا تھا جہاں سے اپنی مرضی کا پیسہ نکال کے تم اپنے عیاشی اور اپنے تکاوے پہ بے درے خرچ کرتے رہو بتاؤ سب کو یہ جو اوپر سے نیچے تک تم برینڈڈ بنے ہوئے ہو یہ سب کس کی کمائی کا ہے بتاؤ بتاؤ نہ سب کو یہ اچھے کپڑے یہ برینڈڈ جوتے اور یہ پرفیوم کس کی کمائی کا لگایا یہ سب وہی توفے ہیں جو وقتاً فوقتاً تم مجھ سے لیتے رہے شادی کا وعدہ کر کے مجھے بے وکوف بناتے رہے تمہیں تو وہ سبق ملنا چاہیے کہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کے گھٹ جانے سے پہلے تم سو دفع سوچو ظلیل کمین انسان آپ لوگ جا سکتے ہیں یہاں سے رکھو گاڑی کی جا بھی دیکھے جاؤ جس شاندار گاڑی میں تم یہاں رشتہ دیکھنے آئے تھے شاید وہ گاڑی بھی میری ہے نکالو اور ہاں کل تک بائک بھی واپس کر جاتاں مرنہ تم پینا چوری کا پرچہ کٹوا دوں گی میں جاؤت رکھنا ہو نکلا 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 ہم جیسی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے آپی عمر کا خوبصورت حصہ اچھے رشتوں کے انتظار میں گوا کے پھر انتظار میں رہتی ہے کہ کوئی ہمیں اس عمر میں تام لے گا وہ بھی بغیر کسی لالچ کے ہمارے نصیبیں ایسے ہی لوگ ہوتے جو ہمیں بے وقوب بنا کے اپنی زندگیوں کو خوبصوریت بنان لیتے ہیں رائل بھی انہی میں سے ایک داما کیا ہوا کیا ہوا اسے اگر یہاں سے آج کامیابی نہیں ملی تو کوئی اور مل جائے گی ہم جیسی ہم جیسی بے وقوب عورتے تو دنیا بھر میں بھری پڑی ہے مل جائے گی کوئی اور اسے جو کرے اچھا کسی کا اس کا بھی ہوگا بھلا یہ جہاں ہے انتہا اور آخرت جس کا سلا وقت مشکل یہ کسی پہ بھی ہے آ سکتا کبھی ہے کسی کے دن بھلے اور ہے کہیں فا کا کشی ہے پتہ اس کو ہی چلتا درد جس نے ہے سہا بے بسوں کی بے بسی سب کو دکھانا ہے گناہ سب کو دکھانا ہے گناہ دیکھتا ہے سب خدا نہ دکھا دو نہ دکھا دو درب دنیا تو میرا کر چپا کے لے کیوں کے دیکھتا ہے سب خدا نہ دیکھتا ہے سب خدا